بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا آسٹ عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مائی گرافکس آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک چھٹا اسٹوک کے ایرر کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس ایرر کو ہم لوگ کس طریقے سے ریموف کر سکتے ہیں اور سولف کر سکتے ہیں وہ ایرر ہے ہمارا میں نے ایک ویکٹر کو اپلوڈ کیا تھا تو اس میں یہ میرے پاس ایرر آیا کہ کلر مسمیچ سیٹنگ نیو اور ایپی ایس فائل اور اس کے بارے ہم دیکھیں گے کہ ایرر کو ہم لوگ کس طریقے سے سولف کر سکتے ہیں اگر آپ پکچر وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے بہت ہی کام کی ہے تو چلیں یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں چلیں جی اب ہم اپنے آگئے ہیں ایڈو بری سٹیٹر کی سکرین پر اور یہاں پر میں نے ایک لوگو بنایا تھا تو اس کو میں نے بنایا تھا جے پیگ فائل میں سیلیکٹ کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے شروع کہاں سکھیا تھا میں نے فائل میں گیا تھا نیو میں گیا اور یہاں پر دیکھیں یہ پوچھتا ہے آپ سے کلر آپ کا موڈ کون سا ہے لینا چاہتے ہیں آپ رجی بھی یا پھر سی ایم بائی کے میں نے یہاں سے رجی بھی کلر کو چوس کیا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے وہ ایرر مجھے دکھا رہا تھا پر آپ اس فائل کو بھی سولف کر سکتے ہیں اگر آپ نے بنا لیا اب دائر سے بات اب دوبارہ اس کو سی ایم بائی کے میں کنورٹ کرنے اتنا آسان نہیں ہے تو اسی فائل کو ہم سی ایم بائی کے میں سیف کر کے اور میں آپ کو بتاؤں گا کس طریق کریں گے اچھا یہ شٹر اسٹوک جو ہے وہ آپ کی وید اور ہیٹ مانگتا ہے 5,000 پکسل وید اور 5,000 پکسل ہیٹ یہ اتنی ہونی چاہیے یہ اپنے دھیان میں رکھنا ہے اب ہم جاتے ہیں نیکس پروسس پہ اب ہم اس کو جا رہے ہیں سیف کرنے فائل میں جائیں گے سیف اس اس کو ہم دیکسٹوک پہ کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی ہم نے سیف چھیکنا ہے دیکسٹوپ پر اس کو ایپی ایس فائل جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے آپ یہاں سے دیکھ لیں اس کو ایپی ایس فائل یہاں سے ہم یوز آرٹ بوڈ کریں گے رینج کریں گے اس کے بعد سیف کریں گے سیف کرنے بعد ہم یہاں دیکھیں گے وہ سپورٹ کرتا ہے اس کو اس کو یہاں سے سلیک کر لیں گے اب آپ نے کرنا ہے پریو فورمیٹ کو نن کر دینا ہے یہاں سے اور یہاں پر آپ کا چیک لگا ہوگا انکلوٹ سی ایم بائے کے تو اس کو آپ نے انچیک کر کے اس کو اکے کر دینا ہے اور یہاں سے اس کو اکے کر دینا ہے اب ہم اپنے شیٹر سٹھوک پر آگا اب ہم اس فائل کو دوبارہ چھ اپلوڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ہمارا color mismatch کا error تو ہم یہاں سے آئیں گے start hair میں اور یہاں سے select فائل کریں گے ہم نے دیکسٹوپ پہ فائل رکھی ہے تو یہاں سے ہم دیکسٹوپ سے فائل اٹھائیں گے اس کو اپن کریں گے اب next کے option پہ کلک کریں گے یہ ہماری فائل ابھی process میں چل رہی ہے تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے ایک سے ڈیرھ دو منٹ تو اس کے بعد ہماری فائل اپلوڈ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری فائل یہاں پر اپلوڈ ہو چکی ہے اور color mismatch وغرہ کوئی error اس نے نہیں دیا یہاں سے ہم اس کو select کر کے یہ جتنے بھی ہمارے یہ کیورڈ وغرہ ہیں یہاں سے ہم چاہے تو ایک ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور چاہے تو ہم یہاں سے ایک ایک کر کے بھی select کر سکتے ہیں یہاں سے ہم جو ڈسکرپشن اس کی ڈالنی ہوگی ہم یہاں سے وہ ڈھا لیں گے یہاں سے آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں یہاں سے آپ کو سمجھانے کے لئے اگر element keyword اس پر ڈالتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے حساب سے یہاں سے پر آپ کے اپنے category کو چوز کرنا ہے اس کے بعد پھر یہاں سے اور اس کا آپ نے سمپل یہاں سے جائے جیسے اب یہ جو ہے اگر آپ کا آجاتا ہے تو اس کا مطلب ہے فائل آپ کی ریڈی ہے سمیٹ ہونے کے لئے اب بسم اللہ پڑھیں اور اس کو سمیٹ کر دیں ابھی ہماری فائل پینڈنگ میں چلے گئی ہے تو یہ کبھی کبھی بہت جلدی بھی اپروو ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایک سے دو دن لگاتی ہے یہ دیکھیں میں نے ویڈیو کو تھوڑا کٹ کیا تو کٹ کرنے بعد دوبارہ میں نے بنایا تو میں نے اس کو ایک جے پیک میں بنایا اور ایک اپی ایس فائل میں بنایا تو دیکھیں دونوں اب اپروو ہو گئی ہیں صرف وہی چھوٹا سا ایک سمپل جو میں آپ کو بتایا اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کا یہ فائل مسمیچ کلر مسمیچ کا جو ایرہ رہے یہ ریموو ہو جائے گا اگر ویڈیو آپ کو پسند رہا تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ایسی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل مائی گرافیس کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ آجے رہوں گے اپنا بہت خیاب رکھے گا اللہ حافظ